موسیقی تلگر ایکسرس میں دوار استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب سپریم کورٹ مہاراشتہ کے وزیرالہ اکناز شنڈے دھڑے کو شیوسنہ اور انتقابی نشان تیر کمان کو تسلیم کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی سابق وزیرالہ ادو تھاکرے کی درقاس پر اکتیس جولائی کو سامات کرے گا چیف جسٹس ڈیوائی چندر چوڑ اور جسٹس پی ایس نرسیمہ کی بنش نے پیر کورٹ تھاکرے کی عرضی پر اکتیس جولائی کو سامات کے لیے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے معاملے کو درج کرنے کی ہدایت دی عدالت ازما کے سامنے شیوسنہ تھاکرے کے رہنما ادو تھاکرے کے وکیل نے خصوصی ذکر کے دوران معاملے کو اہم قرار دیتے ہوئے اس پر جلد سامات کی درقاس کی الیکشن کمیشن نے سترہ فروری دوہزار تئیس کو شنڈے گروپ کو حقیقی شیوسنہ کے طور پر تسلیم کرنے کے ساتھ ہی پارٹی کا انتقابی نشان کمان اور تیر استعمال کرنے کی منصوری تھی الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں تھاکرے گروپ کو شیوسنہ اور انتقابی نشان کے طور پر جلتی ہوئی مشال استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور طلب ہے کہ اس سے قبل چیف جسٹس چندرچور کی قیادت والی تین دکنی بنچ نے اس وقت الیکشن کمیشن کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا شراب پالیسی میں بے ذاپتگیوں کے الزام میں تہار جل میں عدالتی حراست میں بند عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ڈلی کے سابق نائب وزیرالہ منیس سی سودیا کی درقاس زمانت پر سپریم کورٹ چودہ جولائی کو سمات کرے گا جیف جسٹس ڈی بائی چندرچور کی زیر قیادت بنچ نے پیر کو سی سودیا کی درقاس پر جل سمات کی اپیل قبول کرتے ہوئے اسے چودہ جولائی کو معاملے کی فہرست بنانے کی ہدایت دی بنچ کے سامنے سینئر وکیل ابی شیک منو سنگھوی نے خصوصی ذکر کے دوران سی سودیا کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی درقاس پر جل سمات کی درقاس کی ہے جسے قبول کر لیا کہا ہے سی سودیا نے سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کے سلسلے میں ہائی کورٹ سے اپنی زمانت کی عرضی مسترد ہونے کے بعد چھ جولائی کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا انہوں نے دلی ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت نہ دیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت عظمہ میں خصوصی اجازت کی درقاس دائر کی کورٹ سے صدر ملک ارجن کھرگے اور صابق صدر راہل گاندی نے شدید بارش سے لوگوں کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگبار قاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے کھرگے نے کہا شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں زیادہ بارش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت افسوسناک اور تکلیف دا ہے ہماچر پردیش کے بدیرالت سے بات ہوئی ریاست میں امدادی کاربائیوں میں تیزی آئی ہے اور موسم کی قرابی کے باوجود بارش سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہے ایز ڈی آر ایف اور ان ڈی آر ایف کی ٹیمیں یہ کام کر رہی ہیں متاثرین کو مناسب باوضہ دیا جائے گا اور جانوال کے رخصان کی تلافی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی وہ نے کہا کہ ہم نے کانگریس کے تمام ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کریں کانگریس کے تمام کارکروں سے درقاس ہے کہ وہ اس امداد میں اپنا حصہ ادا کریں مرکزی حکومت سے ہمانچل پردیش اور دیگر ریاستوں کے لیے پی ایم کے فنڈ سے اضافی امدادی رقم دستیاب کرنے کی درقاس کی گئی ہے ہم اس مشکل وقت میں متاثرہ فرات کے ساتھ ہیں راہل گاندی نے کہا کہ ہمانچل پردیش اور تراکن اور شمال ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے جانوں کے نقصان کی قبر انتہائی افسوسناک ہے میں تمام سوگوار خاندانوں سے اپنی گہری تازیت کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی جل سے ہتیابی کی امید کرتا ہوں تینمول کانگریس نے چوبیس جولائی کو ہونے والے راجہ سبا انتقابات کے لیے پیر کو اپنے چھ امید باروں کے ناموں کا اعلان کیا ان امید باروں میں دیریکو برائن ڈولاسین سکینڈو شیکھر سمیر الاسلام پرکاشچک پرائک اور ساکید گوکھلے شامل ہیں تینمول کانگریس نے ٹوٹ کیا ہمیں آنے والے راجہ سبا انتقابات کے لیے دیریکو برائن ڈولاسین سکینڈو شیکھر سمیر الاسلام پرکاش چک برائک اور ساکت گوکھلے کی امیدواری کا اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے اپنی لگن پر خائم رہے اور ہر شہری کے حقوق کے لیے ناقابل تسخیر جذبے اور بقالت کی ترنمول کی پائیدار میراس کو برخرار رکھے ہم سب کے لیے اپنی نقائشات کا اظہار کرتے ہیں پردان منتری راشتریا بال پروسکار کے لیے درقاس دینے کی آخری تاریخ 31 جولائی سے بڑھا کر 31 اگست کر دی گئی ہے خواتین اور بچوں کی ترقیقی مرکزی وزارت نے پیر کو بتایا کہ پردان منتری راشتریا بال پروسکار دوہزار چوبیس کے لیے درقاس نیشنل ایوارٹ پورٹل پر 31 اگست تک دی جا سکتی ہے اسے قبل درقاس کے آخری تاریخ 31 جولائی تھی یہ ایوارٹ قومی سطح پر جرت، کھیل، سماجی قدمت، سائنس اور ٹکنالوجی ماحولیات، فن اور ثقافت اور اخترار کی شعبوں میں دیے جاتے ہیں وزارت نے کہا کہ 18 سال سے قوم امر کا کوئی بھی ہندوستانی اور ہندوستان بھی رہنے والا بچہ اس ایوارٹ کے لیے درقاس دے سکتا ہے کوئی دوسرا شخص بھی کسی اہل بچے کو ایوارٹ کے لیے نامزد کر سکتا ہے درقاس صرف مقررہ پورٹل پر ہی دی جانی چاہیے جنوبی کشمیر کے ذل شپیان کے کمنڈلان علاقے میں ایک شخص کے نالے میں غرقاب ہونے سے بہت باقی ہو گئی بتایا گیا کہ شپیان کے کمنڈلان علاقے میں پیر کو ایک شخص اپنے گھر کے رزدی کی ایک نالے میں ڈوب گیا انہوں نے کہا کہ اگرچہ باقی کے فوراں بعد اس شخص کو نالے سے نکال کر اسپتال پہنچا گیا تاہم وہاں موجود ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا مطافقی شراغ جاوید احمد نائکو والد عبدالغنی نائکو ساکین کمنڈلان کے بطور ہوئی ہے دریہ اسنا پولیس نے زیمن میں ایک کیس درچ کرتے ہوئے تھے قات کا آغاز کر دیا جمو کشمیر کے ذل دوڈا میں پیر کی صبح ایک بعد دیگر دو زلزلوں کے جھٹ کے محسوس کیے گئے نیشنل سینٹر فورس سیسمالوجی کے مطابق دوڈا میں پیر کی صبح پانچ بچ کر ار تیس منٹ پر زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے سینٹر کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشر یا نو ریکارڈ ہوئی جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی دس کلو میٹر تھی اس کے پانچ منٹ بعد ایک اور زلزلے کے جھٹ کا محسوس کیا گیا نیشنل سینٹر کے مطابق زلزلے کے جھٹ کے پانچ بچ کر تیریالیس منٹ پر محسوس کیے گئے سینٹر کے مطابق ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت تین اشر یا چھے ریکارٹ کی گئی جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی آٹھ کلومیٹر تھی قابل ذکر ہے کہ ماہ جون میں جمہ کشمیر اور لڈاک یونین ٹریٹری زائدہ زیک درجن زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے ان زلزلوں سے درچہ لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کو زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جمہ کشمیر زلزلیاتی پیمانے پر سب سے زیادہ خطرناک زون پانچ اور چار میں آتا ہے نائجریہ کی لاغوز ریاست میں ایک مسافر بس کے ٹرک سے ٹکرا جانے سے کم از کم بیس افراد تھلاک ہو گئے لاغوز سٹیٹ ٹرافک مانیجمنٹ اتھارٹی نے یہ اطلاع دی لائیس ٹی ایمائی کے ترجمان توفیق آدی بائیو نے حادثے کی تصدیخ کرتے ہوئے کہا بس لاغوز بڑا گری ایکسپریس وے کے ساتھ مون خزبے کے قریب ریس سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے کے وقت بس میں بیس افراد سبات تھے ترجمان نے بتایا کہ ریس سے بھرے ٹپڑ ٹرک کو اوٹیک کرنے کی کوشش کے دوران بس ڈرائیور نے گاری پر سے کنٹرول کھو دیا اور بس ٹرک سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں برس ڈرائیور اور موٹر بوائے اور اٹھارہ مسافر سبیت بیس افراد کی موت ہو گئی ٹرک ڈرائیور محفوظ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہلاک شدگان کی ناشئے مردہ کانے میں رکھ دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ گاری چلانے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لاپروہی سے گاری چلانے سے گرائز کریں بنگلہ دیش میں ڈینگو بکار کے بھٹے ہوئے کیسوں کی درمیان بیماری سے چھے مریضوں کی موت ہو گئی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلس سرویسز نے پیر کو یہ اطلاع دی آج یہاں جاری ڈی جی ایچ ایس کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگو بیماری کے آٹھ سو چھتیس نائے کیس ایس ریپورٹ ہوئے انہوں نے بتایا کہ دونوں اداد شمار اس سال ایک ہی دن میں سب سے زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ نئے کیس ایس کی آمد سے بھگلہ دیش میں رباس سال سے اب تک ڈینگو کے کیس ایس کی کل تعداد بارہ ہزار نو سو چوپن ہو گئی ہے وزارت سویت کے تحت ڈی جی ایچ ایس کے جاری کردہ ایداد شمار کے مطابق دار لکومت ڈھاکہ میں ڈینگو کے پانس سو سوڑا کیس ایس ریپورٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مرس سے چھے افراد کی موت کے ساتھی رباس سال ڈینگو سے مندے بالوں کی تعداد تریت تک پہنچ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک جولائی میں اس بیماری سے چھبیس اپراد جا بھاک ہو چکے ہیں جبکہ جون میں چونتیس اپریل جون میں چونتیس اپریل میئی میں دو دو فروری میں تین اور جنوری میں چھے امبادتی کوٹ کی گئی تھائی لینڈ میں بس اولٹنے سے زخمی ہونے والے دو چینی سیاہ اسپتال میں زیر علاج ہیں تھائی لینڈ میں چینی سیفارت قانے نے بتایا کہ حادثہ دوپہر کو اس وقت پیش آئے جب مشرقی روینگ صوبے سے چوبیس چینی سیاہوں کو لے کر ریزورٹ سٹی لے جائے جا رہا تھا ایک بس شدید بارش اور سڑک کی پسلنگ کی وجہ سے اولٹ گئی زخمی مسافروں کو فوری طور پر علاج کے لیے مزقامی اسپتال لے جائے گیا پیر کی صبح تک دو سیاہ اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ باقی کچھ اٹی دے دی گئی ہے تھائی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خاص سے کے بعد بس میں سباک چار افراد گالی میں پھنچ گئے تاہم ریسکیو اہلکاروں نے انہیں وچا لیا مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ حادثہ کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں سرکھیں ایک بار پھر وزیر علاج کے سیار چوبیس جولائی کو کریں گے سوریا پیٹ زلے کا دورہ کلیکٹریٹ کمپلیکس زیلا پولیس دفتر میڈیکل آفیس ویج اینڈ ڈان ویج مارکٹ کا بھی کریں گے افتتہ اپوزیشن جماعتوں کے دعوان کے باوجود تلنگارہ میں بی آر ایس کی ہوگی ہیٹ ٹرک سنگا ریڈی زلے میں مختلف افتتائی پروگرامز میں شرکت کے بعد وزیر سہتھری شراؤ کا خطاب تلنگارہ کے ماہیگیروں کو ملک میں خوشحال تفقے کی حیثیت سے اُبھادنا کے سیار کا مخصد حریطہ پلازہ میں قومیوں میں ماہیگیر پروگرامز ریاستی وزیر سریبا سیادو کا خطاب بی آر سکر خانساز کاؤنسل کا بیتہ نے رکن کاؤنسل الرمنہ سے کی ملقات آنجانی ال جی رام کی تصویر پر پھول مالت چلا کر پیش کیا قراج فرزن کو دیا پورسا حیدرباد میں ٹیمائٹر کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو قریدی آم آدمی کے دس رس سے باخر ہائندہ سال اس طرح کے حالات روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر دے بیکمہ باغبانی کا فیصلہ تلنگانہ کے باز ازلہ میں چار شمعے کو بارش کا امکان تلنگانہ میں جنوب مغرب مانسون پڑ گیا کمزور شراب پولیسی میں بے ذابطگیوں کے الزام کو معاملہ سپریم کورٹ چودہ جولائی کو سسو دیا کہ درقاس زمانت پر کرے گا سمان شمال ہندوستان کے قیصوں میں مسلسل بارش سے تباہی کھڑ گیا اور راہل غاندی نے بارش سے ہوئی لوگوں کی موت پر کیا صدمے کا اظہار تلنگانہ ایکسپرس میں فیلالتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی